کوئی گنڈے کی طرح لڑ رہا تھا کوئی آسن کے سامنے کاغذ فڑ رہا تھا کوئی دھمکا رہا تھا اور کوئی مارپیٹ کرنے پر اتارو تھا یہ سب کچھ ہو رہا تھا لوگتنطر کے مندر میں جہاں نیم قانون اور آچرن کی مثال قائم کی جاتی ہے وہاں پرکھوں کی کمائی مثالوں کو چند سانسد مٹی میں ملا رہے تھے کسان بلکلے کر راجس صبح میں ہنگامہ نہیں تھم رہا آٹھ سانسد اب تک نیلمبیت کر دیے گئے ہیں راجس صبح کے صبح پتی ایم ونکہ یا نائیڈو نے سدن شروع ہوتے ہی نیلمبیت سانسدوں کی لسٹ کا اناؤنسمنٹ کر دیا اس میں ترنمول کانگریس کے ڈریکو برائن آم آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ کانگریس کے راجو ساتھو سی پی آئی ایم کے کے راگیش کانگریس کے رپن بورا ترنمول کانگریس کے ڈولا سین کانگریس کی سید نصیر حسین اور سی پی آئی ایم کی علماء رام خریم یعنی تین کانگریس کے سانسد دو ترنمول کانگریس کے سانسد اور دو سی پی آئی ایم کے سانسد نلمبیت ہو گئے انہیں ایک ہفتے کے لئے سسپنٹ کیا گیا ہے سانسد کی کاریواہی شروع ہوئی تو پھر سے نلمبیت سانسدوں نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا اور ویل میں پہنچ گئے وہ باہر نکلنے کو تیار نہیں تھے بار بار ڈپٹی چیئرمن ہاریونش سنگھ سمجھاتے رہے لیکن لوگ نہیں مانے نتیجہ کی آدھے گھنٹے کے لئے کاریواہی رد کرنی پڑی راجی سبھا کے چیئرمن ونکریا نائیڈو نے سانسدوں کی کرتوود کو آپتی جھنگ اور آس انسد یہ بتایا ہے انہوں نے رویوار کو راجی سبھا کے لئے بہت پورا دن بتایا ادھر ویپکش نے سانسدوں کو سسپنٹ کرنے پر راجی سبھا کے ڈپٹی چیئرمن ہاریونش سنگھ کے خلاف اور وشفاس پرستاؤ پیش کر دیا لیکن چیئرمن ونکریا نائیڈو نے اسے خارج کر دیا ہنگامے کے بیچ سب سے حیران کرنے والی تصویر سامنے آئی عام آدمی پارٹی کے سانسد سنجے سنگھ کی سنجے سنگھ نے تو سانسدوں کو روکنے جا رہے مارشل کا گلہ پکڑ لیا گلہ دبایا ہاتھ سے مارنے کی کوشش کی اسے بیچ کچھ سانسد اوپس سبھاپتی کے مائک تک پہنچ گئے اور مائک توڑنے کی کوشش کرنے لگے سنجے سنگھ کی تصفیرے لگتار ٹویٹر پر وارل ہونے لگی ٹویٹر پر سنجے سنگھ گنڈا ہے ٹرینڈ کرنے لگا بیجے پی کے پروکتہ سمبیت پاترہ اور کیندرے منتری گرنرات سنگھ نے بھی اس ویڈیو کو ٹویٹ کیا ہے اور عام آدمی پارٹی پر سوال اٹھائے ہیں انڈیا نیوز وارل کی رپورٹ